بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت الانفر رکو نمبر دو آیت نمبر گیارہ تا انیس اسلامیات گیار ویڈیو مات قرآنی آیات کے ترجمے اور مشکی سوالات پڑھیں گے انشاءاللہ سر نبید خالد سب سے پہلے چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا برائے مربانی سب سے پہلے سبسکرائب کیجئے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں پسند کیا آپ نے سب سے پہلے ایک اور لائک جو ہے نیچے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کو شیئر کیجئے سوالات کے نیت سے اعوذ باللہ من الشیطان والدین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے سونا ہوتا ہے ایک انگ آتی ہے بیٹھے بیٹھے امنتا تسکین کے لیے منہ اپنی طرف سے وینزل علیکم وینزل برسایہ نازل کیا علیکم تم پر من السمائی آسمان سے مائن پانی لطاہیوکم تاکہ پاک کرے تمہیں بہی اس سے ویرہیبا عنکم اور دھوک کر دے تم سے رجد الشیطان شیطان کی نجاست ونیو بیتا تاکہ مضبوط کر دے علی قلوبکم تمہارے دلوں کو ویرہیبا عنکم ویرہیبا عنکم اور جماد بیہی اس سے اج اقدام تمہارے ان قدم یہاں یہ فرمان چاہریں کہ اللہ حبیل جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے تمہیں سکون پہنچانے کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نین کی چادر اڑا دی یعنی تمہیں سلا دیا اور تم پر آسمان سے پانی برسایا تاکہ تم اس سے نہلا کر پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دیا اور اس لیے کہ تمہیں تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پانچ ماتے اس جب یوحی وحی بیجی غبوکہ تمہارے رب نے الی الملائکتی ملائکہ کی طرف فرشتوں کی طرف انی کہ میں معاکم تمہارے ساتھ ہوں فثبتو پس ثابت رکھو گردنوں کے وہ غریبو اور مارو منہوں ان کے کل ہر بنان پور 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 اس میں لفظ فرمان چاہ رہے ہیں اور جب تمہارا پرور دلگار فرشتوں کو اشارت فرماتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تم مؤمنوں کو تسلی دو کہ وہ ثابت قدم رہیں میں ابھی ابھی کافروں کے دلوں میں روب و حیبر ڈالے دیتا ہوں تو ان کے سر پر سر مار کر اڑا دو اور ان کا پور پور مار کر تو دو ذال کم بی انہم شاق اللہ یہ اس لیے یہ صدا اس لیے دی گئی ہے کہ شاق اللہ انہوں نے مخالفت کی اللہ اللہ کی و وصول اور اس کے رسول کی و من شاق اللہ اور جو کوئی مخالفت کرتا ہے اللہ کی و وصول اور اس کے رسول کی فإن اللہ تو یقینا اللہ تعالی شدید عقاب سخت عذاب دینے والا ہے ذالکم یہ فضوق تو تو تم چکھو اس کو وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عذاب النار بے شک کافروں کے لیے دو دکھ عذاب ہے یا ایوہ الَّذین آمَنُوا اے ایمان وَلُو اِذَا جَب لَقِیتُم تمہارا مقابلہ ہو الَّذین کفر جن لوگوں نے کفر کیا یعنی کافر لوگ کہا مقابلہ ہو زحفا میدان جنگ میں فَلَا تُغَلُّوهُم الْأَدْبَار پس نہ پھیر ان سے پیٹ یعنی پیٹ نہ پھیر نہ وَمَنْ يَوَلِّهِم اور جو اس دن پھیرے گا ان سے یعنی پھیرے گا يَوْمَئِذِن اس دن ہن لڑائی وَلِ دن دُبْغَهُ پیٹ اپنی اللہ مگر یہ کہ متحرفا گات لگانے کو لقتال لڑائی کیلئے یعنی کوئی حربہ استعمال کر رہا ہو اَوْمُتَحَيِّغًا یا جگہ پکڑے اِلَافِیَتٍ اپنی جماعت کی طرف یا کوئی حکمت عملی کیلئے اگر وہ پیٹ پھیر رہا ہے فَقَد تو تحقیق بِعَئِئِ وہ پھر آیا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهُ اللہ کی طرف سے غزب کے ساتھ وَمَأْوَاهُ تو اس کا ٹھکانہ جہنم جہنم ہے وَبِعِسَ الْمَصِيبِ اور یہ جو ہے بہت برا ٹھکانہ ہے فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهُ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّم وَبِعِسَ الْمَصِيبِ اس کے بعد اگرین جگہ فرما رہے ہیں فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهُ قَتَلَهُمْ فَلَكِنَّ اللَّهُ قَتَلَهُمْ وَمَأْوَاهُمْ وَمَا غَمَئِتَ وَمَأْوَاهُمْ أَمِنُهُ بَلَاءً حَسَنًا اللہ نے قتل کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تم نے کنکریہ پھینکی تھی یعنی مٹھی وغیر دیوک کافروں کی طرف پھینکی تھی تو وہ ہوا کی طرف ہم نے ان کی آنکھوں میں وہ مٹھی ڈال دی وہ آنکھی ملتے رہ گئے تو تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی اور اس سے یہ غرض تھی کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح عظمالے بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے خدا سنتا اور جانتا ہے اس کے بعد فرما رہے ہیں ذَلِكُمْ يَهُ وَأَنَّ اللَّهُ بے شک اللہ تعالیٰ مُوحِنُ قَيْدِ الْكَافِرِينَ اللہ رب کمزور کرنے والا ہے تدبیر کافروں کی بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کی تدبیر کو کمزور کر دینے والا ہے اِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحِ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْغٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَحُدْ فَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِيَاتُكُمْ شِيْءًا وَلَوْ كَسْغَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ اس میں فرما رہے ہیں اگر فتح چاہتے ہو تو تحقیق پہنچ چکی تمہارے پاس فتح وَأَنَّا اور اگر تَنْتَهُوا تم باس آجاؤو فَهُوَتُوا خَيْغٌ لَكُمْ بیتر ہے تمہارے لیے وَإِن تَعُودُوا تو اگر پھیر دوگے نَعُود تو ہم بھی پھیر دیں گے پھیر کریں گے اگر تم دوبارہ پھیر دیں گے ایسی کروگے کفر کروگے اور اس قسم بھی حرکت کریں گے باس نہیں آوگے تو ہم بھی پھیر کریں گے یعنی عذاب دیں گے پھر دوبارہ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ وَرْهَرْگِز فَائِدَةَ نَا کرے گی تمہاری جماعت تمہاری شیئًا کچھ بھی وَلَوْ قَسْوَتْ اگرچہ کسیر ہو جائے وَأَنَّ اور بے شک اللہ رب العزت مع المؤمنین مومنین کے ساتھ ہے تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کسیر ہو جائے تمہارے کچھ کام نہ آئے گی اللہ تعالیٰ تو مومنوں کے ساتھ ہیں یہ رکوع نمبر دو ہے اور آیت نمبر یارہ سے لے کر انیس تک اس میں تمام آیات لکھی گئی ہیں اور ابھی آپ کو آیات لفظی ترجمہ بھی کر دیا گیا اور بامحاورہ بھی آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اس میں مشکی سوالات میں قرآنی آیات اور اس کے ترجمہ ہوتے ہیں دو قرآنی آیات میں لکھا ہوتا ہے کہ ان میں سے کسی ایک کا ترجمہ اور تشریح کیجئے یہ جو آیت ہے اور جس وقت اس نے تم پر اپنے طرف سے تسکین کے لیے سکون پہنچانے کے لیے اونٹا ڈال دی ملوی نیند تاری کر دی اور تم پر آسمان سے پانی اتارا تاکہ کہ اس سے تمہیں پاک کر دے اور شیطان کی نجاست تم سے دور کر دے اور تمہارے دنوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے قدم جمع دے اتنا بڑا لشکہ تقریبا نہتے آدمی کا موقع پیش آنے والا ہو تو گبرہت ایک طبعی عمر ہے گبرہت تو ہوتی ہے تو اس کا علاج یہ فرمایا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین پر نیند تاری کر دی جس کی ایک تاثیری ہوتی ہے کہ اسے گبرہت دور ہو جاتی ہے چنانچہ وہ جنگ سے پہلی رات جھی بھر کر سوئے جس سے تازہ تم ہوگے نیز جنگ کے دوران بھی ان پر وقفے وقفے سے اون تاری ہوتی رہی جس سے انہیں سکون ملتا رہا مسلمانوں کے لئے ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ کفار نے بدر کے مدان میں پہلے پہنچ کر بہترین جگہ پر قبضہ کر لیا تھا جہاں پانی کافی تھا اور زمین بھی سخت تھی مسلمانوں کو جگہ میری وہ ریتی ری تھی جہاں پہ ریتی ریت تھی جس پر پاؤں جمتے نہیں تھے اور نقل و حرکت میں دشواری پیش آتی تھی ایک جگہ سے دوسری جگہ بہت مشکل تھی بھاگ دور کرنا بہت مشکل تھی ریت پر اور وہاں پانی بھی نہیں تھا تھوڑا بہت پانی ایک ہوز بنا کر ان میں جمع کیا کیا جو جندی ختم ہونے لگا اللہ تعالیٰ نے دونوں مسلموں کے حل کیلئے بارش برساتی جس سے ریت میں ریت بھی جم گی اور قدم بھی جبنے لگے ریت بیٹھ گی اور اس میں بھاگنا جو ہے وہ آسان ہو گیا اور پانی کا بھی اچھا زخیرہ جمع ہو گیا اور ان کی جو جگہ تھی کافروں کی وہاں پہ ایسے کیچر سا بن گیا کہ اب ان کے لیے وہاں پہ چلنا جو ہے وہ مشکل ہو گی کیونکہ ریت پانی کو جذب کر لیتی ہے اور پانی تھوڑا بھا مٹی وال جگہ جو ہے وہاں پہ تو جذب بنت ہوتا ہے لیکن کیچر سا بھی بن جاتا ہے گندگی سے یہاں مراد وصف سے ہیں جو ایسے مواقع پر جب اتنے بڑے دشمن کا مقابلہ ہو آیا ہی کرتے ہیں اس کے بعد اے ایمان والو جب تم کافروں سے میدان جنگ میں ملو تو اس سے پیٹھ نہ پھیرو اس کا تسکر کیے گئے ہے یہاں دشمنت کے مقابلے میں سے پیٹھ پھیرنے کو ہر حالت میں ناجائز قرار دیا گیا ہے جائز دشمنت کی دادات کتنی زیادہ ہو جنگ بدر کے موقع پر وقت سنتحال یہی تھی البتہ بعد میں اس حکم کی تفسیر اس صورت کی آیت نمبر پینسٹر شہسٹر میں بیان کی گئی ہے جس کی روز سے اب حکم یہ ہے کہ دشمن کی تعداد اگر دونی یا اس سے کم ہو تب تو میدان جنگ حرام ہے لیکن اگر ان کی تعداد اس سے زیادہ ہو تو میدان چھوڑنے کی اجازت ہے پھر جس وقت دشمن کی پیٹھ دکھانا ناجائز ہوتا ہے اس میں بھی اس آیت نے دو سورتوں کو مستثنان رکھا ہے ایک یہ کہ بعض اوقات جنگ ہی کی کسی حکمت عملی کی طور پر پیچھے ہٹنا پڑتا ہے مقصد میدان سے بھاگنا نہیں ہوتا ایسے میں پیچھے ہٹنا جائز ہے دوسری سورت یہ ہے کہ پیچھے ہٹ کر اپنی فوج کے پاس جانا اس سے مقصود ہو اس کی مدد لے کر دوبارہ حملہ کیا جائے یہ سورت بھی جائز ہے اس کے بعد اگلے سوالات جنگ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنوں کی خاص خصوصی مدد کی مطالق تحضی کریں ایک تو صحابہ پر نیند تاری ہوگی تاکہ وہ گبرہار ختم ہو جائے پانی کے جو مسئلہ تھا زمین ریتیری تھی اللہ حبود نے بارش کی پانی بھی جمع ہو گیا اور زمین بھی صحیح ہو گیا اور جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے مدد کے لئے ایک ہزار فرشتوں کو بھی بھیجا دشمن جب پوری طاقت سے حملہ کرنے کے لئے چڑھا چلھا رہا تھا اس وقت آخر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حکم سے ایک مٹھی میں مٹھی اور کنکر اٹھا کر دشمن کی طرف پھینکتے تھے اللہ تعالیٰ نے وہ کنکریا دشمن کے ہر فرد تک پہنچا دی جو ان کی آنکھوں وغیرہ میں جا کر لگیں اور اس سے لشکر میں افرہ تفری مجھ گئی اور فرشتوں کو بھی حکم بھیجا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو مسلمانوں کی دل ثابت رکھو میں کافروں کی دلوں میں دشتر ڈال دوں گا سو گردنوں پر مارو اور ان کے پور پور پر مارو مختصر سوالات بارش کے فائدے کیا ہوئے ایک تو پانی نہیں تھا پانی مل گیا جگہ رہتی نہیں تھی اور پاؤں جم نہیں رہتے تو بارش کی وجہ سے اب کندر میں جم نے لگے اور پانی وغیرہ کا اچھا زخیرہ جمع ہو گیا فرشتوں کیا حکم دیا حکم یہ دیا کہ مسلمانوں کی دل کو جنہا کوش کرو کہ ثابت قدم رکھو اور میں کافروں کے دن میں دیشت ڈال دوں گا سو گردنوں پر مارو کوئنگے پور پور پر مارو خفار سے مقابلے کی صورت میں سوزانفال کے اوپر بیان کردہ آیات میں کیا ہدایت دی گئی ایک تو پیٹ نہیں پھرنی اور پیٹ پھرنے کی جو نا دو صورتے وہ مسسنہ ہیں اگر کسی حکمت عملی کی طورت سے پیچھے ہٹنا چاہ رہے ہیں اور پلٹ کر جانا آنا چاہ رہے ہیں یا اس لی پیچھے ہٹ رہے ہیں کہ اپنی جو مات کے ساتھ مل کر حملہ کیا جائے تو یہ دو صورتیں جائز ہیں امید کرتے ہیں کہ لیکچر نمبر یہ جو لیکچر سمجھ میں آ چکا ہوگا رکو نمبر دو سورہ انفال اس میں ایم سی کیوز اگر آپ دیکھیں نہیں ہیں صرف کچھ مختصر سوالات اور دین لونگ ہیں لیادمی اس کو آگے بھی شرک کیجئے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے اللہ حافظ وَمَا عَلِيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِينَ اللہ خیر وَأَحْسَنُ جِلَا